سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد ہم مسلمان کیوں ہوئے آج کی شخصیت کا تعرف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہیں میرا یوٹیوب چینل جو میرے نام سے ہے ضرفکار علی اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں آئیے اب آج کی جو شخصیت ہے ان کا نام اسمائل ہے پولینڈ سے ان کا تلق ہے یہ اپنی داستان سناتے ہیں میں آٹھ جنوی انیس سو کو پولینڈ کے شہر کراکوف میں پیدا ہوا میرا تلق پولینڈ کے انچے درجے کے گرانے سے ہایا اگرچہ میرے والد پکے اور سچے دہریہ تھے مگر بڑے روادار تھے انہوں نے اپنے بچوں سے رومن کیتھلک مذہب کی تعلیم حاصل کرنے پر کوئی تعرض نہیں کیا یعنی اس کا باپ دہریہ تھا لیکن اس نے جو بہن بائی تھے انہوں نے رومن کیتھلک مذہب کی تعلیم حاصل کی اصل میں یہ مذہب ہماری والدہ کا تھا والدہ کرسین تھی رومن کیتھلک سے تلق تھا ان کا اور والد صاحب ان کی خواہشات میں مضاہم نہیں ہوتے تھے یوں بھی انہیں پتا تھا کہ یہ تعلیم محض رسمی اور ستائی قسم کی ہے اور اس کا کوئی اثر انسان کی ذاتی یا اجتماعی زندگی پر نہیں پڑتا مگر جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے یہی وہ مرحلہ تھا جب مذہب کا احترام میرے دل میں اور ذہن پر نقش ہو گیا اور میں انفرادی معاشرتی سطح پر اس کی زبردست اہمیت کا قائل ہو گیا میرے خاندن کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ میانہ روی سے چلتے تھے میرے والدہ گریش اچھے ایک امیر اور نواب گرانے سے تعلق رہتے ہیں مگر وہ اس طبقے کے عام افراد کے برقص بیکار وقت ضائع کرنے سے سخت نفر رہے وہ ان لوگوں سے بھی بیزار اور گریزہ رہے جو تشدد یا عامریت کے قائل تھے وہ بڑے زمیندار تھے اور معاشرتی روایات کے خلاف بغاوت کو مناسب نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ ایسی ترقی کی تحسین کرتے تھے جس کی بنیاد ماضی کی روایات پر استوار ہو بہرز وہ میانہ روی کی بہترین مثال پیش کرتے تھے چنانچہ آپ یہ سن کرتا ہے ہر غزت عجب نعیم ہوگا کہ جب میری سوچوں میں بلوغت آئی اور جب خصوصاً میں نے عام معاشرتی مسائل میں دلچسپی لینا شروع کی تو جب بھی کوئی سماجی سیاسی اقتصادی اتساقاتی الجن پیدا ہوئی میں نے ہمیشہ درمیانی راستہ اقتیار کیا میں نے اکثر محسوس کیا کہ انتہا پسندی عوام کے اکثریتی مزاج سے متصادم ہے اور صرف میانہ روی اور اعتدال اور توازن ہی میں نو انسانگی بلائی کا راز مزمر ہے میرا ہمیشہ سے یقین رہا ہے کہ انسانی معاشرے کا نظم ایسی آزادی پر مبنی ہونا چاہیے جو اصول و ضعابت کی پابند ہو دوسرے لفظوں میں انسانی آزادی اور روایات کا احترام تو ہو مگر ساتھ ہی فضاء اور معاہول کے پیش نظر لچک کا انداز ضرور اکھچار کیا جائے مدارز کرنے کا یہ ہے میری پرورش میانہ روی کے معاہول میں ہوئی اس لیے میں بھی مستقل طور پر میانہ روی کا پرکار بند ہو گیا چنانچہ مجھے بجھا طور پر ترقی پسند روایات پرست قرار دیا جا سکتا میری عمر ابھی سولہ سالی کی تھی کہ رومن کیتھلک چرچ کے مختلف تعمات نے مجھے مذہب سے نفرت کی حد تک بیزار کر دیا مذہب کی بات یہ ہے کہ ان توہمات کا پرچار حتمی اور بنیادی قائد کی عزیز سے کیا جاتا ہے مثال کے طور پر تسلیف کا فارمولہ میرے نزدیک ہے اہم کانا تھا یہ تصور بھی وحشتناک تھا کہ اشائے ربانی میں روحانی اشائے ربانی میں روٹی اور شراب حضرت عیسیٰ کے خون اور گوشت میں بھدر جاتے ہیں اسی طرح پادریوں کا خدا اور مخلوق کے درمیان واسطہ بننا کوپ کا معصوم ان الخطا ہونا اور پر اسرار تلسمی نویت کے لفظوں اور اشاروں کی تاثیر کا تصور اور اسی طرح کے دوسرے تواحمات میرے دل میں بیزاری کا شدید احساس بیدار رکھتے تھے پھر میں اپنے ذہن کو کبھی بھی مریم مختلف بزرگوں تبرخات تصویروں بتوں وغیرہ کی پرستش پر آمادن نہ کرتے گا ان سب خرافات کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں مذہب پر سارا اعتماد کھو بیٹھا اور اعتقادی معاملات سے بالکل بے تلق ہو گیا دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو میرے اندر ایک نئی مذہبی امنگ کروٹیں لینے لگے خدا نے میری آنکھیں کھول دیں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ انسانیت کو کسی آلو عرفہ نصب العین کی ضرورت ہے اور اگر وہ مسالی نصب العین نہ ملا تو اب بنی آدم مکمل تباہی کے امیق گھاروں میں ڈوب جائے گی یہ حقیقت بھی میرے آئینے دل پر روشن ہو گئی صرف مذہبی ہی مطلوبہ حیات بخش نصب العین فراہم کر سکتا ہے لیکن یہ نقابل تردید اور عبرتناک منظر نظروں کے سامنے تھا کہ اثر حاضر کا انسان اس مذہب سے کس طرح بھی مطمئن نہیں ہو سکتا جس کی بنیاد خلاف اقل رسوم اور رواج اور تواہمات پر کھڑی ہو میرا وجدان کہتا تھا نوئی انسانی کی رہنمائی وہی مذہب کر سکتا ہے جو انفرادی اور اجتماعی سطح پر ایک مکمل اور جامع ذابطہ حیات پیش کرتا ہو روحانی پیاس بہت بڑھ گئی تو میں نے تلاش حق کی خاطر مختل مذہب کا مطالع شروع کیا ابتداء میں میرے قریب کارکریزم یعنی توحید پرستی بھدیزم اور بہائیزم تھے مگر سچی بات ہے ان میں سے کسی مذہب اور نظریہ نے مجھے مطمئن نہ کیا بلاخر انیس سو انچارس میں میں نے اسلام کو دریافت کر لیا ایک انگریز نومسلم اسماعیل کولن ایونس کا اسلام پر لکھا ہوا ایک پمپلٹ میرے ہاتھ لگ گیا اس کے بعد دارالتبلیغ علی اسلام قاہرہ کی مطبوع کچھ کتابیں اور کتابشے مجھ تک پہنچے میں دل جمعی سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا اسلامی تعلیمات نے میرے دل کیاں کی روشن کر دی اس کی تعلیمات میرے ذہنی تصورات سے مکمل ہم آنگی رکھتی تھی میں نے اسلام کی صورت میں ایک مکمل اور بے عیب قسم کا ذابطہ حیات پالیا جو زمین پر اللہ کی شہنشائیت کام کرنے میں ذاتی اور جمعی سطح پر انسان کی پوری رحمی کرتا ہے اور جس میں اتنی لچک بھی ہے کہ ہر لحظہ پغیر پذیر زمانے کے تقاضوں کو ساتھ دے سکے میں ثقافت اور سماجی علوم سے خصوصی دلچسپی رکھتا تھا چنانچہ مجھے اسلام کی مختلف معاشر تھی بہت متاثر کیا خصوصا نظام زکاة نظام وراست حرمت سعود جاریت پر مبنی جنگوں کی ممانت حج کا عالم گیر اجتماع اور تعدد ازواج کی اجازت نے مجھے محصور کر دیا یہ ساری خصوصیات سرمایہ دارانہ تحذیب و نظام اور کمیوزن کے درمیان انصاف عدل اور میانہ روی کی بہتری مسالے تھی تحری اسلام مختلف ریاستوں کے درمیان پیدا ہونا جگڑوں کا جو اقلی حل پیش کرتا ہے اس کا کمیوزن کے جواب نہیں سارے اہل اسلام کو نسل زبان سکافر رنگ اور علاقے کی حد بندیوں سے نکال کر ایک رشتہ اخوت میں پرو دیا گیا ہے جہاں تک شادی اور استواجی زندگی کا تعلق ہے اسلام میں اس کی بنیادیں بڑی گہری ہیں اور سماجی اور حیاتی حقائق نے ان کے مبنی برحق ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دیا ہے مغرب کی سطح غیر سنجیدہ اور نام نہاگ یقزوجیت کے مقابلے میں اسلام کے یہ خاندنی اصول و ضعبت کہیں زیادہ بہتر عملی خوبیوں کے حامل ہیں بہرحال میں خدا عزو جل کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کفر و زلالت کے اندیروں سے نجات دی اور اسلام کی روشن شراط مستقیم پر لا کھڑا کیا الحمدللہ رب العالمین یہ تھی آپ کی شخصیت اسماعیل ان کا تعلق پولینڈ سے ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعرف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ